جس دن مولانا فضل الرحمن نے سچ بولنا شروع کر دیا اس دن اس کی زندگی کا آخری اور پاکستان کی ترقی کا پہلا دن ہوگا احلاقیات اپنی جگہ مولانا فضل الرحمن کبھی بکا نہیں کبھی جکا نہیں بلکہ ہر وقت رائے پر دستیاب رہتا ہے جب یہ سب مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمن نراز ہو جاتا ہے مولانا فضل الرحمن اپنی پریس کانفرنس کرتا رہتا ہے تاکہ اسے اپنی اہمیت دکھانی پڑے موقع مل سکتا ہے مولانا توبہ حاصل کرنے کا یہ بیمان آدمی اپنے پسند کے چار پٹواری اور صحاف کے اگٹھے کرتا ہے جن کے موں میں پہلے سوالات موجود ہوتے ہیں مولانا کی جتنی پریس کانفرنس ہوتی ہیں ایک جیسے سوالات اور تھرڈ کلا لوگ مجمع لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا صحافی ضرور موجود ہوتا ہے جو مولانا کی ٹھکائی کرنے میں ہر وقت لگا رہتا ہے علی میڈ گارڈ والوں کے بارے میں سوال کیا تو مولانا صاحب اور ہواریوں نے اس کا مو بند کروا گیا اور مزاق اڑایا یہ وہی میڈ گارڈ ہے جس نے مولانا کا پتہ صاف کی گئے جس نے مولانا کو اس کے حلقے سے شکست دے کر دو چور کیا اسی میڈ گارڈ کو ناجائز طور پر گریفتار کا کہ اس کے سر سے بال کار دکھے گئے ہیں صحافی نے پوچھا جو حق کی رہا پر سیاست کار آیا ہے اس کے بال کیوں کارٹنے جا رہے ہیں اور اس کو گریفتار کیوں کیا جا رہے ہیں اس پر مولانا اور اس کے صحافی انسنے لگ گئے اور کہنے لگے یہ سوال ہمیں آپ سے پوچھنا چاہئے کیونکہ آپ بھی اس علاقے کے ہیں دشمن کو مدان میں شکست نہیں دے سکتے صحافی نے اچھی مولانا کی چھترول کی مولانا کبھی بھی مہنگائی میں آج تک نہیں بولا چار سال سے مہنگائی کی جا چکی ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ مولانا نے کبھی بھی مہنگائی کے بارے میں کانفرنس نہیں کی نہ ہی کبھی اس پر کوئی ایکشن لگا ہے لگتا ہے اس نے شعبہ شیف سے پیسے لگے ہیں نہ بولنے با کیونکہ مولانا تو ہر وقت جیسے بکنے کے لیے دستیاب رہتا ہے جیسا کہ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تمہارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک بیل ایکن پر ضرور کل کریں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے تینک یو